حضرت عمر بن فتاو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا کچھ صحابہ ایک جنازے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس میت کی تعریف کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی پھر وہ دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس میت کی برائی کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی حضرت عمر بن فتاو رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی فرمایا اس شخص کی تم نے اچھی تعریف کی تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور اس کی تم نے برائی دیان کی تو اس کے لئے دوزخ واجب ہو گئی تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو اس لئے کہ حضرت مردے کے بارے میں برے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیں حضرت ابو الاسود سے مردی ہے فرمایا میں مدینہ منورہ گیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا بیٹھا ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو جنازہ والے شخص کی تعریف کی گئی تو حضرت عمر نے فرمایا واجب ہو گئی پھر دوسرا جنازہ گزرا تو اس صاحب جنازہ کی بھی تعریف کی گئی تو حضرت عمر نے فرمایا واجب ہو گئی پھر تیسرا جنازہ گزرا تو اس جنازہ والے شخص کی برائی بیان کی گئی تو حضرت عمر نے فرمایا واجب ہو گئی اب الاسود کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا امیر المومنین کیا واجب ہو گئی فرمایا میں نے وہی کچھ کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے مطالب چار آدمی اچھی گواہی دے دیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے ہم نے ارز کیا اور تین فرمایا تین کا بھی یہی حکم ہے ہم نے ارز کیا اور دو فرمایا دو کا بھی یہی حکم ہے اور پھر ہم نے آپ سے ایک کے بارے میں سوال نہ کیا